سولن میں جہاں ایک اور لوگ کرونا سے پریشان ہیں وہیں سولن کے سرکاری اسپتال کے آسپاس رہ رہے لوگ مانسک پریشانی سے بھی گجر رہے ہیں ان کی پریشانی کا سب سے بڑا کارن ہے سولن اسپتال کا ڈیڈ ہاؤز اس ڈیڈ ہاؤز میں آج کل ان شووں کو بھی رکھا جاتا ہے جن کی موت کرونا سے ہوئی ہے آسپاس کے لوگ اس بات سے چنتی تھے کہ انہیں در ستا رہا ہے کہ کہیں ان شووں سے آسپاس رہ رہے لوگوں کی سنکرمن کے دائرے میں نہ آ جائیں کشیترواسیوں نے کہا کہ جب کوئی بھی شو آتا ہے تو کافی سمیہ کے لیے وہ سڑک کنارے پڑا رہتا ہے اور جب سمبندید کرمچاری آتے ہیں تو شو کو ڈیڈ ہاؤز بھیل دیا جاتا ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کی ویوستہ کو درست کیا جائے اور آسپاس کے کشیتر کو ہر بار سینٹائل کیا جائے عدی وقتہ منو شرمہ نے روش جتاتے ہوئے کہا کہ کرونا سنکرمن سے جن کی موت ہوتی ہے انہیں ڈیڈ ہاؤز میں رکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس بے وستہ سے انہیں کوئی اعتراج نہیں ہیں لیکن شو رکھنے کے بعد ڈیڈ ہاؤز میں لگے ایکزاوسٹ فین کو چلایا جاتا ہے ان فین کا موں گھروں کی اور ہے اس لیے لوگ دہشت میں ہیں کیونکہ ایکزاوسٹ فین کے مادیم سے نکلنے والی ہوا سنکرمن فیلا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس بارے میں وارڈ پارشد شیلیندر گپتہ اور سمبندیت ادھکاریوں کو سوچت کر چکے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ڈیڈ ہاؤز کا ایکزاوسٹ فین کسی بھی صورت میں نہ چلایا جائے یہاں سے دو بوڈیز کرونا پیشنٹ کی ڈسپوز آف کری گئی موچری سے رات کو ایک ڈیڈ بوڈی اور آتی ہے اس کے بعد سے جو ان کا ایکزاوسٹ آج تک کبھی نہیں چلا تو اس کو رات کو انہوں نے چلا دیا میں نے فون کرے اپنے کانسلر صاحب کو شلیندر گپتہ جی کو کہ بھائیہ ایسے ایسے انہوں نے ایکزاوسٹ لائے وارڈ اندر ڈیڈ بوڈیز پڑی بھی ہیں اور دینے میں بھی تو تین ڈیڈ بوڈیز آئی تھی تو یہ آج کل کے کرونا کالا میں ٹھیک نہیں ہے اس سے سنکرمن فیل سکتا ہے تو انہوں نے ایم ایس صاحب کو فون کرا لیکن اس پہ کچھ توجہ نہیں دی گئی تو پھر میں نے دوارہ فون کرا کہا میں نے بھائیہ ابھی تک نہیں بند ہوا تو پھر ان کے جو کیے ٹیک کریں وہ آتا ہے لیٹے بند کر جاتا ہے لیکن اگزاوسٹ بند نہیں کرتا میں نے پھر فون کرا تو بولے جی کی ایم ایس صاحب نے اپنا فون ہی سوچ آف کر دیا جیسے تیسے رات کاٹی صبح فون کرا تو کہیں بار بار فون کر کے ان کو ریمائنڈر کرا کے ایسی سیچویشن میں اگلے دن دوپیر دو بجے جا کے ایگزاوسٹ بند ہوا ایسے کرونا کال میں اگر جیسے ہاؤسپٹل پرشاشن ایسی کوتہ ہی بڑھتے گا تو ہم اور ان سے کیا ایکسپیکسٹیشن رکھتے ہیں تو میرا یہ ہے کہ ساروں کو افغت کرانے کے ساتھ ساتھ ہاؤسپٹل پرشاشن خود بھی اویر رہے ہی کہ ایسی ڈر کے محلے میں جنتہ کو اور پڑھوس پرویوسیوں کو اور ننڈ رہے ہیں موسیقی